اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جینٹرمین فو ناظرین اسرائیل کے خلاف حالیہ لڑائی میں حماس نے جنگی صلاحیتیں منوالی تلعیب اور دنیا کو حران کر دینے والی حماس نے اسرائیل کو نفسیاتی اشکت سے دوچار کیا حماس کو صرف تقنیقی اور بنیادی ملومات دیں راکٹس خود بنائے یہ کہنا ہے ایران کا اسرائیل کے خلاف لڑائی میں حماس نے اپنی جنگی صلاحیتیں منوالی سکوٹی مہرین اور تذیعہ کار بھی حماس کی طریف کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں چودہ سال سے ناکہ بندی کے باوجود راکٹ اپ ڈیٹس کر کے تلعیب اور دنیا کو حران کر دیا محمد مرسی کی حکومت کے بعد سینکڑوں سرنگوں کی تباہی پر حماس نے مقامی اسلح سازی شروع کی اران نے کہا ہے حماس کو صرف تقنیقی اور بنیادی ملومات دیں وہ راکٹ خود بنا رہے ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے غزہ کے پاس کم سے کم تین سو ٹینک شکن اور ایک سو انٹی ائر کرافٹ مزائل موجود ہیں مشکہ وسطہ میں مزائل اور سکوٹی ریسرچ کے مہرین کا کہنا ہے غزہ کی حکمران چماعت نے اسرائیل کو نفسیاتی شکست سے دوچار کر دیا ہے اسرائیل اور غزہ کی حکمران چماعت حماس کے درمیان چوتھی جنگ میں حماس کے مجاہدی نے اسرائیل پر چار ہزار سے زائد راکٹ فائر کیے کئی راکٹ اسرائیل علاقوں میں دور تک گرے جبکہ ان راکٹوں کی درستگی پہلے سے بھی کہیں زیادہ رہی حماس کے راکٹ پہلی بار تلعیب شہر تک پہنچے جو کہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے اس کے ساتھ ساتھ حماس نے ڈرون بھی بیجے جبکہ آپ دوست کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی حماس کی اس مقامی طور پر حاصل کی گی اسکری طاقت اسرائیل کو حران کر دیا ہے حالانکہ اسرائیل اور مسنر نے مل کر چودہ سال سے غزہ کی سہلی بٹی کی سخت ترین ناکبندی کر رکھی ہے غزہ شہر میں الزہر یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر مخیمر ابو سادہ نے بتایا کہ حماس کی بانباری کی طاقت پہلے سے بہت زیادہ بہتر اور درست ہو چکی ہے انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ حران کن بات ہے کہ ناکبندی میں رہنے کے باوجود حماس نے اپنی طاقت بڑھائی امریکن نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل کی ناکبندی سے غزہ میں بیس لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تاہم سوفینی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ناکبندی حماس کی اصلحہ بنانے کی اصلحیت کو روکنے کے لیے لگائی گی ہے اور اسے ہٹایا نہیں جائے گا اسرائیل کے سخت جسوسی نظام اور جدید ترین پبندیوں کے باوجود کس طرح حماس نے بڑے پمانے پر اصلحہ جمع کیا اگر ہم انیس سو ستاسی کی بات کریں انیس سو ستاسی میں اپنے قیام کے بعد حماس نے ایک بہت بڑا خفیہ فوجی دھڑا بنا لیا تھا تاہم اس کے ساتھ ساتھ حماس ایک بڑی فوجی طاقت بن کر سامنے آئی اس وقت اسرائیل کی نظر میں حماس ایک چھوٹی ملیشیا سے اوپر کر ایک نیو فوجی ارگزنیزیشن بن گئی ہے اپنے قیام کے بعد حماس نے اسرائیلیوں پر مخلق حملے کیے اور اس کے ساتھ اسرائیلی شہریوں کو گواہ بھی کیا سن دوہزار کے آخر میں فلسطینیوں کے دوسرے انتفاضہ میں حماس نے سینکڑوں اسرائیلیوں کو خودکش بم دھماکوں میں ہلاک کیا جیسے جیسے اسرائیل کے خلاف محاضر آئی بڑی تو حماس نے مختلف اقسام کے راکٹس استعمال کیے حماس نے قسام راکٹ بنانا شروع کر دیئے ابتداء میں یہ راکٹ چینی کو پکھلا کر بنائے گئے تھے اور یہ چند کلومیٹر تک ہی مار کر سکتے تھے اور بعض قدر غزہ کے اندر ہی گر کر تباہ ہو جاتے تھے ان سے کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوتا تھا اسرائیلی فوج کے مطابق دوہزار پانچ میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی دست برداری کے بعد حماس نے اران اور شام کے ساتھ خفیہ سپلائی لائن قائم کر لی تھی مصر کی جنوبی سرحد کے قریب غزہ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائل طاقتور برودی مواد دہاد مشینری پنچائے گئے مہرین کا کہنا ہے سودان سے بھیجے گئے راکٹ مصر کے سہرہ تک ٹرکوں کے ذریعے پنچائے جاتے تھے اور پھر وہاں سے سہرائے سینہ سے سرنگوں کے ذریعے سے ان راکٹ کو غزہ تک سمگل کیا جاتا تھا 2017 میں حماس کے مجاہدین نے فلسطینی اتھارٹی کو غزہ سے نکال باہر گیا اور سہلی پٹی کا حکومتی نظام سنبھال لیا جبکہ اس دران اسرائیل اور مصر نے غزہ کی سخت تری ناکبندی شروع کر دی اسرائیلی فوج کے مطابق اس دران میں سمگلنگ جاری رہی اور 2012 میں مصر میں حماس کے اہم اتحادی ڈاکٹر محمد مرسی کی حکومت کے آنے کے بعد حماس کی سپلائی لائن میں تیزی سے اضافہ ہوا جو مصری فوج کی چینم سے مصری حکومت کا تختہ الٹنے تک جاری رہا غزہ کے مجاہدین نے برونے ملک بنائے گئے راکٹ جمع کیے اور پھر ان کی رینج یعنی دور تک مار کرنے کی صلاحیت بڑھائی جس میں کیٹو شاس اور اران کی طرف سے بھیجے گئے فجر فائی راکٹس شامل تھے حماس نے یہ راکٹ 2008 اور 2012 میں اسرائیلی جاریت کے خلاف استعمال کیے میرسی حکومت کے خاتمے کے بعد مصر کی فوجی حکوم انہیں کریک ڈان کرتے ہوئے غزہ جانے والی تمام سیکڈونس رنگوں کو تباہ کر دیا اس کے جواب میں حماس نے مقامی ہتھیار سازی شروع کر دی اران کا بیانیاں یہی ہے کہ حماس نے غزہ میں مزائل خود بنانا شروع کر دیے ہیں اور اران نے انہیں صرف تقنیکی اور بنیادی ملومات فرام کی ہیں مشرق وستہ میں مزائل پر کام کرنے والے ریسرچ اور سیکیورٹی کے حوالے سے ازاد زیاکار کا کہنا ہے کہ فلسطینی آپ مزائل بنانے میں خود مقتار ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا اس وقت ہم نے جتنے بھی راکٹس دیکھے وہ تمام غزہ میں مقامی طور پر بنائے گئے ہیں اور اکثر ان میں تقنیکی اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کیا گیا ہے ستمبر میں کرتری نشیاتی ادارے نے ایک دستویزی فلم جاری کی جس میں حماس کے مجاہدین کی فوٹیج دکھائی گی تھی فوٹیج میں دیکھا گیا کس طرح حماس کے مجاہدین ارانی راکٹوں کو دوبارہ سے بنا رہے ہیں یہ راکٹ اسی کلومیٹر سے زائد دور تک مار کرتے ہیں اور ان کے وارہیڈ ایک سو پیتر کلوگرام برودی مواز لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کے ماضی میں انداغے کے ان مزائلوں کو جو پھٹ نہیں سکے تھے ان سے بھی برودی مواز اکٹھائی کیا حماس نے پانی کے پرانے پائپس کو بھی مزائلوں کی ساخت کے لیے استعمال کیا حماس کے مہرے کیمیا اور انجینئرز نے فیٹیلائز، اکسیڈائزڈ اور مقامی آرزی فیکٹوں سے بنائے گئے مواز کو ملا کر راکٹ دا گرنے والے انجنت تیار کیے تاہم مواد کے بارے میں ابھی بھی یہ تاثر ہے یہ چند سرنگوں سے اب بھی غزہ سمکل کیا جا رہا ہے ناظرین جو بھی کہا جائے لیکن اسرائیل کے اخلاح حماس نے اپنی جنگی صلاحیتیں منوالی ہیں اور اسرائیل کو مو توڑ جواب دیا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمینٹ کریں، شیئر کریں اور مزید طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہم آج چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ انوالی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے